افغانستان کے اندر قندوز میں مدرسے پر دستار بندی تھی اس پر بمباری کی گئی اس کے اندر سو سے زیادہ حافظ بچے جو اس وقت حافظ بنے تھے اور ان کی دستار بندی ہونی تھی سو سے زیادہ حافظ بچے اس میں شہید ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ستر حافظ صحابہ کو شہید کیا گیا تھا آپ نے چالیس دن تک فجر کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھ کر ان لوگوں کو بددعائیں دی تھیں اور ایسی خطرناک بددعائیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وفرق بین کلمتہم وانزل علیہم بأسک اللذی لا تردہو عن القوم الظالمین ایسی خطرناک دعائیں کہ انسان سن کر حیران ہو جاتے بددعائیں ستر حافظ شہید ہوئے تھے ہمارے ہاں ڈیٹھ سو کے قریب حافظ بچوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا مجال ہے ہمارے میڈیا جیسے کہا جاتا ہے نا سامپ سونک جانا مجال ہے ہمارے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہو اس پر کوئی پروگرام کیا ہو ایک ملالہ پہ حملہ ہوا اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا امریکہ پہنچ گئی وہاں پتہ نہیں کس سے ملی نوبل پرائز انام ملا فلاں ملا فلاں ملا کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا کیا حقیقت اس کی کیا تھی کیا کیا تھا اس نے پاکستان کے لیے اس کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا اور آج ہم سب کی نظروں میں وہ ہیرو ہے اور دیٹھ سو حافظ بچے ایک ساتھ شہید ہو جاتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم اپنی زبان سے مضمت کا ایک جملہ نکالنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو کیا اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا نہیں یہ ظاہر ہے یہ میڈیا میں کام کرنے والے لوگ یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے بچے ہیں یہ انہی والدین نے ان کو پڑھایا ہے لکھایا ہے یونیورسٹیوں میں بھیجا ہے آج وہ میڈیا کے اداروں میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک خبر تک چلانا گوارہ نہیں کرتے وہ مسلمان ہیں انہی والدین کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی نسل ہے لیکن ان کو مسلمانوں کی اتنی فکر نہیں کہ ڈیڑھ سو حافظ بچے شہید ہو جائیں تو وہ اس پر ایک مضمت کا کلمہ اپنی زبان سے نکالیں یہ تربیت کر رہے ہیں